مجھے سر بعد میں ریالائز ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے بارڈ آنسر کا رول کیا عمران حاشمی کے ساتھ تو لوگوں سے مجھے ایک عجیب قسم کی ہیٹریٹ مل جس طرح سے اس کو میڈیا میں دکھایا گیا ہے وہ حقیقت نہیں ہے تصویریں کور میں ڈالنے سے پہلے اور میگزن میں پرنٹ کرنے سے پہلے انہوں نے میرا اکھارٹی نہیں لیا لوگ کہتے ہیں ہاں اس میں تو آئی ایس آئی کا ہاتھ ہوگا اسلام علیکم فرنس میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبی سمیر یوٹیوب چینل دوستو پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے اور خاص طور پر بولی وڈ میں ہمارے ایکٹرز اور ہمارے سنگرز کی بہت مانگیا اور وہاں کے لوگ بھی ہمارے ایکٹرز کی بہتری ندکاری اور سریلی آواز کے بہت فین ہیں اور ان کو انڈیا بلا کر ہاتھ ہو ہاتھ اپنی فلموں میں بھی لیا جاتا ہے اور ان کے میار کے مطابق ان کی بہت عزت بھی کی جاتی ہے لیکن کبھی کمار ہمارے فنکاروں کے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ ان کو بہت دکھ ہوتا ہے اور ان کو کافی شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور اکثر تو سٹارز پاکستان واپس آ کر ایسے ایسے انکشافات کرتے ہیں اور ایسے ایسے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ سننے والا حیران رہ جاتا ہے تو آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی سٹارز کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے انڈیا میں کام کے دوران اپنے برے ایکسپیرینسز عوام کے ساتھ شیئر کی ہے لیکن مزید آگے پڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مقبولیے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم بات کریں گے نسیم وکی اور شکیل صدیقی کی دوستو سب جانتے ہیں کہ جتنے ٹیلینٹڈ کومیڈین پاکستان میں ہیں اتنے انڈیا میں نہیں اور تمام کومیڈی شوز میں پاکستانی ہی جیت کر آتے ہیں لیکن نسیم وکی اور شکیل صدیقی جو پاکستان کے نام اور کومیڈین ہیں انہوں نے انڈیا کے کپل شرمہ شو کے حوالے سے بہت سے انکشافات کیے نسیم وکی کا کہنا تھا جب میں اور کپل شرمہ ایک شو میں ایک ساتھ کام کرتے تھے تب میرے ذہن میں ایک ایسے شو کا آئیڈیا آیا جس میں ہوسٹ ایک مشہور کومیڈین ہو اور بڑے بڑے سٹارز کو اپنے شو میں بلا کر ان سے انٹرویو کرے اور ان سے ہسی مزاگ بھی کرے لیکن کپل شرمہ نے میرا آئیڈیا چورا کر شو بھی بنا لیا اور اس میں ہوسٹ بھی خودی بن گیا اور مجھے چھوٹے موٹے کومیڈین کی حیثیت سے شو پر رکھا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کپل شرمہ لگتا تو بہت ٹیلینٹیڈ ہے لیکن جس طرح سے ہم پاکستانی بغیر کسی تیاری کے گھنٹوں سٹیج پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ہسا سکتے ہیں اتنا دم کپل شرمہ میں نہیں اس کے نہ تو الفاظ اپنے ہوتے ہیں اور نہ ہی لطیفے اس کو تو سارے کا سارا سکرپ لکھ کے دیا جاتا ہے اور بس وہ پڑھ کر اپنا شو مکمل کرتا ہے میں نے ان کو ایک آئیڈیا دیا تھی تھیٹر کرنے کا انڈیا والوں کو تھیٹر کرنا نہیں آتا تھا مجھے پھر ایس ڈائریکٹر ایس رائٹر رکھ لیا مجھے کہتا مجھے کاؤنٹر مارنا سکھائیں آڈیس میں سے کوئی جملہ آتا ہے تو اس کو کاؤنٹر کیسے کرتے ہیں میں اس کا رپلائی دیتا تھا پھر اس کے بعد وہ سارے جملہ کپل کو دے دیتے تھے اس نے مجھے بتائی کہانی میں نے کہا یہ تو آپ میرا ہی شو مجھے بتا رہے ہو اب کپل جو شو کرتا ہے نا وہ ٹیلی پرمپ پر کرتا پورا اور ان کے اب بارہ تیرہ کریٹیو ہوتے دس بارہ رائٹر ہوتے ہیں اس کا اپنا کچھ نہیں ہے اس کا صرف اپنے کپڑے بھی نہیں ہے اس کا صرف اپنا موہ وہ لے کے آتا ہے نیکسٹ ہے امانت علی دوستو امانت علی پاکستان کے بہت بڑے سنگر ہیں اور انہوں نے اپنی قابلیت کا لوہا انڈیا میں بھی منوایا ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ جب میں انڈیا میں ایک ریالیٹی شو کا حصہ تھا تو میں آڈینس کا فیورٹ تھا اور سب کو یہی لگتا تھا کہ میں ہی جیت ہوا کیونکہ سب سے زیادہ ووٹس مجھے ہی ملتے تھے اور لوگ وہاں میری آواز کے اتنے دیوانے تھے کہ جب بھی کوئی دکھی گانا گاتا تھا سب رو رو کے ہلکان ہو جاتے تھے لیکن چونکہ وہ ایک انڈین شو تھا اور میں ایک پاکستانی اور اس شو کے ججز کو یہی لگا کہ ہم ایک پاکستانی کو اس شو کا وینر بنا کر پاکستان کا نام انچا نہیں ہونے دیں گے اور انہوں نے ووٹس میں دھاندلی کر کے مجھے شو سے باہر نکلوا دیا نیکسٹ ہے ہمائمہ ملک دوستو ہمائمہ ملک ایک دور میں پاکستانی ڈراما انڈسٹری پر راج کرتی تھی اور ان کا شمار پاکستان کی ٹاپ کی اداکاروں میں ہوتا تھا اور حضب معمول ایک ٹاپ پاکستانی اداکارہ کو بالی ووڈ نے اپنی فلموں میں لینا ہی تھا اور ہمائمہ کہتی ہے کہ جب مجھے بالی ووڈ سے کال آئی تو میں نے خوشی خوشی ہاں کر دی لیکن جب میں وہاں گئی تو مجھے پتا چلا کہ میری فلم تو عمران حاشمی کے ساتھ ہے لیکن جب میں نے سکرپ پڑھا تو اس میں اتنے ولکر اور بولٹ سینز نہیں تھے اس لیے میں نے سوچا کہ عمران حاشمی کے ساتھ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے میں نے کانٹریکٹ سائن کر دیا لیکن جب ہم نے شوٹنگ سٹارٹ کی تو ڈیریکٹر محیش بٹ مجھ سے سیٹ پر عجیب و غریب حرکات کرانے لگ گیا جو سکرپ میں شامل ہی نہیں تھی چونکہ میں وہاں بالکل اکیلی تھی اس لیے اپنی بات منواہ نہیں سکتی تھی اور سکرپ بھی سائن کر چکی تھی اس لیے مجھے وہ سب کرنا پڑا جو وہ مجھ سے کروانا چاہتے تھے لیکن مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ میں نے محیش بٹ پر اندہ اعتماد کیوں کیا اور اس کے بلانے پر انڈیا کیوں چلی گئی میرے لاکھوں فینس تھے جو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے لیکن آج وہ مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں میں سوچتی ہوں کہ میں نے اپنی بنی بنائی عزت کیوں گوائی مجھے سر بعد میں ریالائز ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے میں مری تھی زینب بن کے جب بول میں تو میں لوگوں کی دل دل کی آنکھ کا تارہ تھی بارڈ آنسر کا رول کیا عمران ہاشمی کے ساتھ تو لوگوں سے مجھے ایک عجیب قسم کی ہیٹریٹ ملی میرے اوپر ایک ٹیگ لگا کہ بول سے بولڈ تھا نیکسٹ ہے وینہ ملک دوستو وینہ ملک تو ویسے ہی بہت ہی کنٹروورشل پرسنیلٹی ہیں اور ماضی میں اپنے بولڈ انداز کی وجہ سے ہر وقت حبروں کی زینت بنی رہتی تھی اور ان کو اپنے بولڈنس پر بہت فخر بھی تھا لیکن جب انڈیا سے ان کا قابل اعتراض فوٹو شیوٹ منظر عام پر آیا تو وینہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ فوٹو شیوٹ میرا ہے ہی نہیں میں نے کبھی بھی بینہ کپڑوں کے کوئی تصویر نہیں بنوائی یہ میرے خلاف بہت بڑی سازش ہے میری تصویر کو ایڈٹ کر کے پیش کیا گیا اور اس میں میری اجازت ہرگز شامل نہیں تھی اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرے بازو پہ جو آئی ایس آئی کا ٹیٹو بنا کر دکھایا گیا وہ بھی میری پرمیشن کے بغیر ایڈٹنگ کے دوران لگایا گیا تاکہ مجھے بدنام کیا جائے کہ میں انڈیا میں کسی خفیہ مشن پر آئی ہوں اور میں آئی ایس آئی کی ایجنٹ ہوں جس طرح سے اس کو میڈیا میں دکھایا گیا ہے وہ حقیقت نہیں ہے میں نے ایف ایچ ایم کے لیے اگری کیا تھا نیکسٹ ہے مومر رانا دوستو مومر رانا پاکستانی فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے ہیروز میں سے ایک ہے اور انہوں نے لولی ووڈ پر کئی سال راج کیا اور ان کو انڈیا کی ایک فلم میں کام کرنے کے لیے بھولایا گیا لیکن ابھی ریسلڈی مومر رانا نے بتایا کہ میں نے دو ہزار تین میں بولی ووڈ میں کام کیا اور یہ وہ وقت تھا جب بہت کم لوگوں کو یہ احساس حاصل تھا اور فلم میں میرا رول بھی کافی بڑا تھا لیکن وہاں کے فلم میکر نے مجھ سے کہا کہ آپ ہم سے ڈیل کریں کہ ہم آپ کو انڈین نیشنالٹی بھی دیں گے اور بڑی بڑی بولی ووڈ کی فلمز میں کانٹریک بھی لیکن بدلے میں آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا آپ کو یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ میں نے انڈین نیشنالٹی لے لیا اور اب میں پاکستانی نہیں بلکہ ہندوستانی ہوں اور اب یہی میرا دیس ہے اور مجھے پاکستان سے نہیں صرف انڈیا سے محبت ہے لیکن میں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا کیونکہ میں اپنے وطن کے ساتھ گداری نہیں کر سکتا تھا اور بدلے میں انہوں نے فلم میں میرا رول بھی کافی چھوٹا کر دیا اور آئندہ مجھے کسی فلم میں کاسٹ نہ کرنے کا بھی کہہ دیا لیکن مجھے کوئی دکھ نہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے وطن سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں سلمہ آغا اور ادنان سمی کی طرح غدار نہیں بننا چاہتا دوستو یہ تھی وہ ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان ہو انڈیا ہو یا پھر دنیا کا کوئی بھی ملک ہو ہر انسان اپنے ملک سے بے پناہ محبت کرتا ہے چند لوگ ہوتے ہیں جو کچھ حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک کے خلاف بول بھی لیتے ہیں اور اپنے ملک کے خلاف سن بھی لیتے ہیں چھوٹے موڑے مسائل تو ہر جگہ ہوئی جاتے ہیں لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے انسانیت کے ناتے اگر کوئی شخص آپ کے ملک میں کام کرنے آئی جائے تو اس کا اتنا خیال ضرور رکھیں کہ جب وہ واپس جائے تو بری یادیں نہ لے کر جائے جاتے ہوئے آپ کی اچھی باتیں اور آپ کے اچھے خلاف کو ساتھ لے جائے اس سے آپ کے ملک کو فائدہ ہوگا اور اگر آپ کچھ برا کریں گے تو آپ کو تو شاید کچھ نہ بگڑے لیکن آپ کے ملک کی بدنامی ضرور ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور سمیر چودری کو دیجئے اجازت پاکستان زندہ بات اللہ حافظ